اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کباب مسالہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کباب بہت ہی جوسی بن کے ریڈی ہوں گے آپ اس کی لکھ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایت سپیشر ریسپی ہے آپ اس کو ایت پہ ضرور ریڈی کیجئے گا تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کباب مسالہ یا دم کباب کیسے ریڈی ہوں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے مٹن لے لیا ہے ہاف کے جی اس کو چوپر میں ایٹ کریں گے اس میں پیاز ایٹ کریں گے دو چوپ کر کے لسن ادرک ایٹ کریں گے برڈ سلائس دو سپائسیز ایٹ کریں گے اس میں نمک ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ حلدی آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ زیرہ ایک چمچ گرم سالہ ایک چمچ دھنیا پاوڈینا ایٹ کریں گے ایک اٹھی ہری مرچیں ایٹ کریں گے دو سے تین اب ہم اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے اس کو چاہ سے پانچ منٹ کے لیے چوپ کریں گے آپ اس کا ٹیکسچر چک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو فریز میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اب ہم اس کے کباب راڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی بھی ووڈن سٹک لے لیں یا سیخ وغیرہ کسی سے بھی آپ اس کو ریڈی کر لیں کباب کو کباب زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے ہم ایسے ہی سارے کباب ریڈی کر لیں گے ہمارے کباب بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں فرائے کے لیے دو سے تین ٹیبل سپون آئل لیں گے اب ہم اس میں کباب کو فرائے کریں گے فلیم کو بہت زیادہ ہائی میں ہی رکھیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو فرائے کریں گے جب ایک سائٹ کوک ہو جائے ہم اسے فوق کی ہلپ سے تین کر لیں گے ہمارے کباب فرائے ہو گئے ہیں اب ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے آئل لیا ہے دو دیبل سپون ملے گارلک پیسٹ لیا ہے ایک دیبل سپون آنین پیسٹ لے لیا ہے ایک کپ ان کو اچھے طریقے سے آئل میں بھونیں گے جب تک پیاز کا پانی ہوشک ہو جائے جب پیاز کا پانی ہوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں کماتر کا پیسٹ آئٹ کریں گے ایک کپ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سپائسیز آئٹ کریں گے نمک آدھا چمچ نمک ہم کباب میں بھی آئٹ کر چکے ہیں تو ہم کم آئٹ کریں گے لال میرچ ایک چمچ سوپہ دھنیا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ پھلدی آدھا چمچ اس کو اچھے طریقے سے کوپ کریں گے آدھا کپ پانی آئٹ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اسے کوپ ہونے کے لیے لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے بعد ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں کباب آئٹ کر دیتے ہیں اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو لو فلیم پہ دم کے لیے رکھ دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کباب مسالہ بلکل ریڈی ہے اس میں ہرا دنیا ہری مرچے آئٹ کریں گے ہمارا کباب مسالہ بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے کباب کی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ریسیپی کو اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ عید پہ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ